اس مہجرے کتنی رسمیں تیجہ ہوتا ہے دس میں ہوتا ہے چالیس میں ہوتا ہے باز باز گاؤں میں عرد گوش پکتے ہیں اور بیس بیس جیسے سو سو آدمی کھانے والے کئی کئی دیگے مجھے پتہ نہیں ایک دیگ میں کتے عرد ہوتے ہیں اس لئے بولنا ہی پاتے ہیں مطلب ایسے کھانا کھالاتے ہیں جیسے شادی میں کھا رہا ہے یہاں کا مجھے پتہ نہیں باز باز گاؤں میں دیکھو چل گئی اور اگر نہیں کھلایا نا تو گاؤں والے جینے نہیں دیتے لے اس نے اپنے اببہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تمہیں ٹھسوا دیتا تو کیا اور خوب مو پھاڑ پھاڑ کے کھاتے ہوتے بوٹییں نکال نکال گئے غریبوں کا حق سب ختم جھگڑا ہے اگر بوٹی نہیں میں جھگڑا کہ کچھ بھی کیا گئے اس نے چالیس میں گرہ اس کو بول دیں چالیس میں کیا ہو گیا اب بیچارہ اگر کسی کے باپ یا ماں کی طبیعت خراب ایک لاکھ روپے لگا دیئے دس ان سے پانچ ان سے اب تیجے میں کہاں سے لائے گا یا تو بی بی کا زیور رکھے گا یا سود پہ روپیا پیسہ لائے گا سن لو کان کھول کر گے سن لو پہنچا دینا میرا پیغام اگر کوئی سود پہ روپیا لائے گا یا بی بی کا دل دکھا کر کے زیور رکھے پیسہ لائے گا کر کے دس و تیجہ چالیس میں کرے تو نہ کرے نہ کرے نہ کرے خالی نل سے ایک کلاس پانی بھر کے رکھ دے تین مرتبہ درو شریف ایک مرتبہ لم شریف تین مرتبہ کلو اللہ شریف پر دے سود کے لاکھ روپے سے زیادہ سواب ایک کلاس کے پانی میں ملے گا ایک کلاس پانی میں ملے گا مگر جینے نہیں دیتا سماج اسے جینے نہیں دیتا اس لیے جو رسمیں بنا لی ہے نا یہ رسمیں بہت غلط بن گئی ہیں بتا چوری ہو رہی ہے پھر پیسے دیے جا رہے ہیں بعض بعض گاموں میں تو بہت وہ ہندووں والی رسمیں ہندووں والی توبہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرزی اب وہ چلے گا گھر سے کہا سماج تمہیں جینے نہیں دے گا یہ کہے گا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا کوئی کہے گا کہ شوہر کو پسند نہیں تھی کوئی کہے گا لڑکی پسند نہیں تھی یہ لڑکا پسند نہیں تھا پتن نہیں کیا مگر تمہیں سب برداشت کرنا پڑے گا میں قرآن حفظ کرنے جا رہا ہوں وہ لڑکا چلا ماں سے اجازت لے لی باپ سے اجازت لے لی گیا قاری صاحب مجھے حفظ کرنا دور گیا پاس میں پہچانا جاتا ہے قاری صاحب مجھے حفظ کرنا بولے اب کرو گے حفظ بولے ایسے ایسے معاملہ کتنے دن میں ہو سکتا ہوں تو بولے منمم تین سال میں ہو جائے گا حافظ قرآن محنت کرو گے تین سال میں کہا تین سال تک تو وہ لوگ میری بی بی کو ماں ڈالیں گے تانے دیتے دیتے تین سال میں اچھا ٹھیک ہے بہت محنت کرو گا بہت تو دو سال میں ہو جاؤ گا اس سے کم میں نہیں کہا اور گھومتا رہا ہے ایک مدرسے میں پہنچا پتا چلا دوسرا دن آگیا کتنے ایک سال میں آفیز قرآن مگر چوبیسو گھنٹے یہاں اور محنت کرنے پڑے گی حفظ بہت کٹھین ہوتا ہے جب اگر کرتے تو تمہیں پتا چلا تھا سمجھ میں ایک سال میں اگر بہت زیادہ محنت کرو گے اللہ اللہ ادھر بی بی کو تانے ملنے لگے محلے کی عورتیں کہنی لگی کیسی شادی ہو گھر گئی بیٹے کو کھا گئی بعض بعض عورت بہت غلط بول جاتی ہے کہ یہ کوئی عورت تھوڑی ہے دولن تھوڑی ہے ڈائن آئیے ڈائن اس طریقے کی باتیں چاہنے لگی وہ لڑکی کی آنکھوں میں آسوا گئے مگر قرآن پڑھنے والی تھی سیدہ فاطمہ کی بات یاد آگئی سیدہ فاطمہ نے کہا اگر کوئی بی بی رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے اور دعا کر لے اس کی دعا ایسی لگے گی جیسے فاطمہ کی دعا علی کے حق میں ہوا کرتی ہے وہ لڑکی روزان اب رات کو سورہ واقعہ پڑھ گئے دعا کرے یا اللہ میرے شوہر کی حفاظت فرمانا اور اسے جل اجل حافظ قرآن عطا فرمانا ادھر لڑکی کو تانے ملے دو تین دن گھومتا رہا ہے بیچھا گھومتا رہا ہے لڑکی رو رو کر کے واسطہ دے رہی ہے اللہ تجھے نبی کا واسطہ تجھے نبی کی بی بیوں کا واسطہ تجھے نبی کی بیٹی بیٹوں کا واسطہ کربل کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کا واسطہ غوش پاک کا زمانہ تھا رات میں نانا آگئے بڑے پیر صاحب کے فاس کہنے لگے بیٹا ایک میرا غلام تیرے پاس آئے گا اس نے تیرے خاندان کا واسطہ دے دیا ہے اللہ اب وہ گھومتا پھر رہا تھا راستے میں ایک فقیر مل گیا اس نے پہشانی دیکھی کہا تمہارا ہی سبدالقادر کی بارگاہ میں رکھا چلے جاؤں وہ چلا گیا بڑے پیر صاحب کے پاس بولے کیا بات ہے کہ صاحب پریشان ہوں کیا پریشان ہوں بولے حافظ بننا چاہتا ہوں بولے اچھا حافظ بننا چاہتے بولے کتنے دنوں میں بولے ایک سال میں کہا تھا میں سوچ رہے تھا کچھ اور کم میں بولے تم کتنے دنوں بننا چاہتا ہوں تو ڈرتے 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 انہیں چھ مہینے بتایا اس نے سوچا یاد بھی تو کرنا ورنہ پٹائی ہو رہی چھ مہینے میں سرکار چھ مہینے میں کرم ہو جائے تو چھ مہینے میں بڑے پیر بولے چھ مہینے زیادہ اور کم کرو بولے اور کم کرو بولے سرکار تین مہینے میں بولے اب بھی زیادہ اور کم کرو پانسو چالیس تو پورے قرآن میں رکوع ہوتے ہیں اور کتنا بڑا رکوع ہوتا دیڑھ سفے کا ایک سفے کا سوا سفے کا ایسی رکوع اب کیسے یادو پانسو چالیس رکوع ہوتے کرتے ایک مہینے پہ بولے سرکار ایک سپارہ کیسے یاد کروں گا وہ تو آلہ حضرت تھے جو روزانہ شام کو ایک سپارہ دیکھتے تھے اور پھر ترابی میں پڑھا دیا کرتے تھے وہ تو آلہ حضرت تھے جو ایک مہینے میں حافظ قرآن ہوئے وہ ہوئے کیسے کسی نے خط لکھا پہلے اب تو فون کا زمانہ پہلے خط کا زمانہ تو آلہ حضرت کو عالم حافظ قاری اس میں حافظ بھی لکھ دیا تھا تو آلہ حضرت تھے نہیں آلہ حضرت حافظ تھے نہیں اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حافظ یہ ہوں گا تو روزانہ رمضان میں ایک سپارہ یاد کرتے تھے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ جانے اس کو پڑھتے تھے اور شام کو ترابی میں سنا دیا کر دے ایسے ایک ہی مہینے میں حافظ قرآن ہوں اب اس نے زوجہ ایک سپارہ کیسے یاد ہوگا تمہیں اگر میں پاؤ سپارہ دے دوں تو پسینہ تو آئی جائے گا تمہیں اللہ اللہ بڑے پیر بولے تُو نے میرے خاندان کا واسطہ دیا ہے ایک مہینہ بھی زیادہ ہے سبحان اللہ بولو نا ایک مہینہ بھی زیادہ ہے کہا کتنے دنوں میں بڑے پیر بولے اور کم کر لے کہنے لگا سرکار پندرہ دنوں میں کہا اور کم کر لے کہنے لگا سرکار پانچ دن میں کہا بھی زیادہ اور کم کر لے اس نے سوچا یاد کیسے کروں گا مگر اسے کیا پتا تو تھوڑی یاد کرے گا آج آج تو کوئی اور ہی یاد کرائے گا اللہ لگا سرکار یہ ایک دن میں بڑے پیر بولے اب زیادہ ہے تُو نے میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے دیا چلا سرکر ٹائم ہو گیا وضو بنا لے نماز پڑھ لے عبدالقادر کے دینی طرف کھڑے ہو جانا میں سلام پھیروں گا ادھر تو پندرہ پاروں کا حافظ قرآن ادھر سلام پھیروں گا تو پندرہ کا حافظ قرآن ہو جائے گا دو چاری لمحے تھے وضو بنایا نماز میں کھڑا ہوا سلام پھیرہ ادھر کو سلام علیکم راہمت اللہ السلام حافظ قرآن ہو گیا کہا سن لے یہ تیرا کمال نہیں ہے مگر تیرا معاملہ نہیں ہے دو تیری بی بی گھر میں مسلح پہ رو رو کر گئے میری دادی فاطمہ کا واسطہ دا شام تک گھر پہنچ جالا تیری بی بھی انتظار کر رہی ہے اللہ لیکن کہاں آج یہ بات ہے ہمارے گھر کی بچیوں کو کہاں یاد ہے اسے تو یہ بات ہے چٹیا کدھر سے بندے گی اور جوڑا کدھر سے بندے گا اسے تو یہ شیشے پہ وہ لمبے والا جو کیا ہوتا سنگار میز ہیں سنگار دان اس پر کھڑی ہو جائے گی تو چٹیا کبھی دھر سے دیکھے گی تو کبھی دھر سے دیکھے گی پانچ پانچ منٹ دددد منٹ پندرہ پندرہ منٹ چٹیا کبھی باندے گی کبھی بگاڑے گی کبھی باندے گی کبھی بگاڑے گی ساری زندگی اسے میں نکل گئے گی اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے شوہر کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے اب بتاؤ وہ حافظ قرآن ہوا تو کس کی وجہ سے اللہ اللہ شام ہو گئی گر پہنچا مذکرا کے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ بی بی نے کہا علیکم السلام ورحمت اللہ تم بی بی کو سلام کرتے ہو لے بولتے ہیں مگر سچ بولی ہو اس دور میں تو کوئی بی بی کو سلام کرتے نا تو امہ بھی غلام بن گیا غلام بی بی کو سلام کر رہا تو تم نے بھی تو حدی کر دی کہ امہ کو سلام کرتے نہیں اور بی بی کو سلام علیکم اور امہ کو کوئی سلام کرتے نہیں ہو تو حد بھی تو تم نے کری دی بی بی کو اگر سلام کر لے تو گناہ نہیں ہوگا اچھا ہے بہتر ہے جب تم آؤ تو سلام کرو مگر کہاں سلام اگر کام بگڑ گیا تو اتتتی موٹی گالی کھیت میں گھانس گھانسی ہوتی ہے نا کھیت میں گھانس اپنے پیدا ہو رہی ہے اور بیچاری گھر میں گالی بی بی سن رہی ہے اس کا کیا قصور ہے جو گھانس زیادہ ہو گئی لیٹ گھر سے چلی گئی لیٹ ہے نہیں گرمی لگ رہی ہے تو دماغ خراب ہو گیا بی بی گالی دے رہا ہے مگر تم میں ہی ساری کمی نہیں ہے باز باز میری بہن بھی ایسی ہے جب تک سرویس ہوتی نہیں یہ بھی سیدھی چلتی نہیں مطلب کی بات بہت جلدی یاد آجاتی ہے